اور آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے اور میری ویڈیوز بھی پسند آ رہی ہیں اس کا بہت بہت شکریہ بہت سارے میرے دوستوں نے مجھے پسنل کمنٹس کیے اور مجھے واتس ایپ میں لکھا کہ سر یہ جو آپ نے یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ بتا رہے گی ہمیں بہت پسند آیا آپ اس میں ایسی ویڈیو بناتے رہیں میں نے ایک ویڈیو اسی سلسلے میں بنایا تھی کہ ویڈیو چینل کیسے بنائیں اب اس سلسلے کی ہی یہ دوسری قسط ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلے قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے یہ بات سوچ نہیں کہ آپ کس چیز پر ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ مسلسل کام ہیں جیسے میں اپنے پیشلی تمام ویڈیو میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو آپ شروع کریں گے اس کو جب تب مسلسل نہیں کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے ایک پانی کا خطرہ اگر آپ مسلسل ایک پتھر پر گراتے رہیں گے تو وہ پتھر میں بھی سراخ ہو جائے گا اسی طرح جب آپ مسلسل ایک پریکٹس کرتے رہیں گے ایک کام مسلسل کرتے رہیں گے تو وہ کام خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا یہی حال یوٹیوب کے اوپر ہے یوٹیوب پہ ایک دن آپ نے ویڈیو ڈالی دو دن ویڈیو ڈالی تین دن ویڈیو ڈالی آپ نے کہا یار یوگرز نہیں آرہے میں نے سب کو بتایا سبسکرائب کرو لوگ مجھے سبسکرائب بھی نہیں کر رہے میرے بیوز بھی نہیں آرہے اور اس کے بعد آپ نے وہ چینل بند کر دی اور آپ نے کہا یار اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنانے ہے اور اس کو چلانے ہے اور اس سے پیسے کمانے تو اس کا بہتری طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتاؤ کہ آپ کس ٹائپ کا چینل بنائیں گے آپ اس پر لوگوں کو کیا سکھائیں گے اور کیا آپ کے پاس اس کے مطالق اتنا مواد ہے کہ آپ کم از کم نوے جو ہیں وہ ویڈیو اس پر ڈال سکیں جب آپ اس کے پر نوے ویڈیو ڈال سکیں گے تو پھر آپ کے چینل گروہ کرے گا اور آپ کو گو ویوز بھی آئیں گے اور آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے اور آپ کو اس سے آمدنی ہونا بھی شروع جائے گی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک جو ہے موبائل فون ہونا چاہیے اور ایک نیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں اس چینل کو بنانے سے پہلے جو آپ اپنا چینل بنائیں گے جو جو چیزیں آپ کو سیکھنا ہے اس کی آپ پہلے پریکٹس کریں کم از کم ایک ایک ہفتے تک آپ ایک چیز کو جو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ویڈیو میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا آپ نے پہلے اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کو سیکھنا ہے اس میں تھوڑا سا بہتری لانی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دوسری بتاؤں گا ایسے تو آپ ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ بھری پڑیئے کہ بھئی یوٹیوب پہ ہم چینل کیسے بنائیں یوٹیوب پہ ہم پیسے کیسے کمائیں آپ بھی وہ اور چینل دیکھ کے ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو چینل پہ سب سے پہلے تھنبل کا کام ہوتا ہے تھنبل کیا چیز ہوتی ہے تھنبل وہ چیز ہوتی ہے جیسے شکیز میں رکھی بھی کوئی بھی چیز آپ دکان کے اوپر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وہاں رکھی بھی ہیں بہت ساری خوبصورت خوبصورت ڈسپلے میں رکھی بھی ہیں جس نے جتنا زیادہ خوبصورت ڈسپلے کیا ہوتا ہے آدمی پرکشش طور پر وہاں جاتا ہے اور اس گاڑی کو اس چیز کو خریدنے کی کوشش کرتا اس کو دیکھتا ہے یہی حال یوٹیوب پہ آئے یوٹیوب بھی ایک چینل ہے ایک دکان ہے جس میں آپ جتنی خوبصورت تھنبل بنائیں گے اتنے لوگ آپ کو اٹریکٹ ہوں گے تھنبل کیس ٹائپ کا ہونے چاہیے تھنبل کیس ٹائپ کا ہونے چاہیے جس میں آپ کے ارادہ ظاہر ہو یعنی یہ بات ظاہر ہو کہ بھئی آپ کس ٹائپ کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں کس ٹائپ کی ویڈیو دہر ڈالنا چاہ رہے ہیں جیسے کوشش تھنبل کو دیکھے اس کو یہ بات سمجھا کہ یار یہ جس ٹائپ کی ویڈیو ہے کڑھائی کے مطالق ویڈیو ہے یہ کڑھائی کے مطالق ویڈیو ہے یہ کرکٹ کے مطالق ویڈیو ہے اس میں آپ کے چینل کا نام بھی آنا چاہیے اور اس میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ بھئی اس ویڈیو کے اندر کیا چیز ہے یعنی وہ شخص جو شکیس میں رکھی ہوئی ہے چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلے کہ اس پیکٹ کے اندر کیا اسی طرح اس کو تھنبل کے ذریعے پتا چلے کہ تھنبل بنانے کا کیا فائدہ ہے اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہے جب آپ تھنبل خوبصورت سا بنائیں گے اس کے اوپر جو کور پیج اچھا سا لکھائیں گے اس کے پر اچھی سی رائٹنگ کریں گے کہ بھئی یہ سلائی کے مطالق ہے یا جس چیز فیلڈ کے مطالق بھی ہوگا تھنبل کے ذریعے پتا چلے گا اس دیکھنے والے کو جو یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ تر تھنبل ہی پوشٹ کرتا ہے وہ جیسے آپ یوٹیوب کھلتے ہیں آپ دیکھیں تھنبل لگے بھی ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا بھی جتنا بہترین تھنبل ہوگا اتنا ہی بہترین آپ کی ویڈیو جو ہے وہ چلے گی اتنے زیادہ ویورز دیکھیں گے اتنے زیادہ سبسکرائب ہوگا اتنا ہی آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تھنبل جو ہے وہ اس ویڈیو کی جان ہے اس کا دل ہے تھنبل جو ہے وہ کینوہ کے ذریعے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب کے پہ جا کے اور طریقے بھی سیکھتے ہیں کہ بھئی تھنبل کیسے بنائیں یوٹیوب پہ تھنبل کیسے بنائیں یہ آپ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو سکھاؤں گا تھنبل کے آپ نے کم از کم ایک ہفتہ پریکٹس کرنی ہے کہ بھئی آخر یہ تھنبل کیا ہے کیسے بنے گا آپ جتنا خوبصورت تھنبل بنائیں گے اتنی جنڈی آپ کا ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوگا اتنے زیادہ آپ کے اوپر ویوز آئیں گے اور اتنی جنڈی آپ کی گروہ ہوگی اور اتنی جنڈی آپ کو پیسے ہیں گے آپ دیکھیں تھنبل کے ذریعے لوگوں نے کتنے پیسے آج کل یوٹیوب کے ذریعے کافی لوگ کم آ رہے ہیں اور یوٹیوب ایک ایسا چینل ہے جس میں بہت زیادہ نہ پڑھے لکے کی ضرورت ہے نہ انپڑھے جو بھی شخص یوٹیوب کے اوپر چاہے اپنا چینل بنائے اپنا چینل بنا کر کے ارننگ شروع کریں تو آپ سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہونا چاہیے نیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کے اوپر کنوا کو انلوڈ کریں اور تھنبل بنانے کے یوٹیوب کے ذریعے پریکٹس کریں جب آپ ایک ہفتے تک تھنبل بنانا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو اگلی چیز جو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی اب آپ کو میں دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تھنبل بنانے کے بعد آپ نے کیا کرے